السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبه الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین آپ حضرات کو نحا خانہ دل سے عید سعید کی مبارک باد امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور آن لائن طریقہ تعلیم سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے پیش نظر کتاب کبرہ علم منطق کی بڑی اہم اور ابتدائی طلبہ کے لئے بہت مفید کتاب ہے چونکہ یہ فن آپ کے لئے بلکل نیا ہے اس لئے آج کے درس میں منطق کی تعریف موضوع غرض و غائط اور واضح کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ صاحبِ کتاب میر سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ کے حالاتِ زندگی پر بھی روشنی ڈالی جائے گی جس طرح سے ہم آفسی گفتگو اور بات چیت میں غلطی سے بچنے کے لئے نہ وہ صرف کے قواعد پڑھتے ہیں اور گفتگو میں ان کی پابندی کرتے ہیں تو غلطیوں سے محفوظ رہتے ہیں اسی طرح سے ہم بعض معاملات میں غور و فکر کرتے ہیں تو کسی غلط نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں غور و فکر میں غلطی ہو جاتی ہے غور و فکر کی غلطیوں سے بچنے کے لئے پن منطق کے اصول اور قوانین کا جاننا اور اس کے بعد ان کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے منطق یہ نتق کا مصدر میمی ہے منطق کا لغوی معنی گفتگو کرنا بات چیت کرنا جبکہ اسطلاح میں منطق کی تعریف یہ ہے علم بقوانین تعسیم مراعات توہز ذہنہ عن الخطئی فی الفکر یعنی منطق ایسے اصول و قوانین کا علم ہے جن کی رعایت اور پابندی ذہن کو غور و فکر کی غلطی سے بچاتی ہیں ہم کوئی بھی علم پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے اور علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے احوال سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے مثلا علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کیونکہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے احوال اور ان کے عوارض سے بحث کی جاتی ہے تیب اور ڈاکٹری کا موضوع انسان کا بدن ہے کیونکہ تیب میں انسان کے بدن سے گفتگو کی جاتی ہے کہ وہ کب صحت مند ہوتا ہے کب بیمار ہوتا ہے اسی طرح سے علم منطق کا موضوع معارف اور حجت ہے علم منطق میں معارف اور حجت کے احوال اور عوارض سے بحث کی جاتی ہے معارف اور حجت کی تفصیلی بحث انشاءاللہ آگے آئے گی ابھی اتنا ہی ذہن میں رکھئے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اسی مقصد کو ہم غرض و غیت کہتے ہیں بلا مقصد کام کرنے والے کو دنیا پاگل سمجھتی ہے ہم بھی منطق کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا مقصد معلوم ہونا چاہیے تو یاد رکھئے منطق کا مقصد اور اس کی غرض و غیت ذہن کو غور و فکر کے وقت غلطی سے بچانا ہے منطق کو سب سے پہلے ارستو نے سکندر رومی کے حکم سے وضع کیا منطق بہت ہی مفید اور دلچسپ علم ہے اس کے ذریعے آپ کو بات کرنے کا طریقہ آئے گا کہ کس طرح سے دوسرے سے بحث کی جاتی ہے کس طرح سے اپنی بات ثابت کی جاتی ہے اور دوسروں کی بات رد کی جاتی ہے اگر آپ کو علم منطق آتا ہوگا تو آپ کامیابی کے ساتھ کسی سے بھی بحث و مناظرہ کر سکتے ہیں اور اس پر غالب آسکتے ہیں اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور غیروں کے ساتھ بحث کی ہے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں وہ سب دیگر علوم کے ساتھ منطق میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ امام راضی علیہ الرحمہ آلہ حضرت امام احمد رضا قدیسہ سرعول عزیز وغیرہ اور منطق کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لئے امام غزالی علیہ الرحمہ کا یہ ارشاد کافی ہے آپ نے فرمایا من لم یعریف المنطق فلا سقتلہو فی العلوم یعنی جسے منطق کا علم نہیں اس کے علوم میں پختگی رسوخ مہارت اور گہرائی نہیں ہو سکتی اس سے پتا چلا کہ اگر ہمیں دوسرے علوم میں گہرائی اور مہارت حاصل کرنی ہے تو پہلے منطق میں مہارت حاصل کرنی ہوگی اور یہ ایک حقیقت بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ تفسیر علم کلام نہو بلاغت وغیرہ بہت سے اسلامی فنون میں آپ کو جا بجا منطق کی باتیں ملیں گی لہذا اگر آپ فن منطق سے نابلد ہیں نواقف ہیں تو ان کتابوں کے بہت سے مباحث آپ نہیں سمجھ سکتے اس لئے عزیز طلبہ اس فن کو پوری دلچسپی اور دلجمعی کے ساتھ پڑھیں استلاحات کو زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ اس فن کے فوائد اور فیوز و برکار سے بہرابر ہو سکیں کسی بھی فن کی اہمیت کا اندازہ اس کے مصنف کے علمی پائے اور تحقیقی مقام سے لگایا جا سکتا ہے کبرہ دیکھنے میں تو ایک مختصر سا رسالہ ہے لیکن مصنف نے اس مختصر سے رسالے میں علوم و فنون کا دریہ سمو دیا ہے اب ہم مصنف کے حالات اور علمی مقام پر گفتگو کریں گے تاکہ اس کتاب کی اہمیت اجاگر ہو سکے آپ کا اصل نام علی ہے والد کا نام محمد اور دادا کا نام علی ہے آپ حسینی سید ہیں سن سات سو اور تالیس ہیجری میں مقام جرجان میں پیدا ہوئے جرجان یہ مملکت خارزم کے شہروں میں سے ایک مشہور شہر ہے علماء اسلام نے آپ کو علمی اور نصبی جلالت کی وجہ سے السید السند السید الشریف سند المحقق جیسے القابات کے ساتھ یاد فرمایا ہے نوجوانی کے وقت آپ تحصیل علم کے لئے پاپ آدھا سفر کر کے علامہ سعد الدین تفتازانی علی الرحمہ کی خدمت میں حضر ہوئے پیدل سفر کرنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ غبار آلود تھا چونکہ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے جب علامہ کی نظر آپ کے حسین چہرے پر پڑی تو بطور مزاق فرمایا یا لیتنی کنتو ترابا یعنی اے کاش میں بھی دھول مٹی ہوتا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں بھی دھول ہوتا تاکہ آپ کے رخصار پر مجھے بھی جگہ مل جاتی میر سے یہ شریف جرجانی انتہائی ذہین اور حاضر جواب تھے آپ نے فورا جواب دیا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَا یعنی یا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَا تو کافر کہے گا جب علامہ تفتازانی نے آپ کا یہ جواب سنا تو انہیں بڑی شرمندگی اور خفت محسوس ہوئی آپ ان کے پاس سے واپس جانے لگے لیکن انتہائی ذہین تھے تو علامہ نے بڑا اسرار کیا اور چاہا کہ آپ رک جائیں اور ان سے علم حاصل کریں لیکن آپ نے یہ حضر پیش کیا کہ مجھ سے بے عدبی ہو گئی ہے اس لئے مجبور ہوں یہ غور کا مقام ہے کہ آپ نے علامہ تفتازانی کو اس لئے استاز بنانا گوارہ نہ کیا کہ ان کے مزاق کا جواب دے چکے تھے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کو استاز بنا لیتے ہوں گے اس کے عدب و احترام کا کیا عالم رہتا ہوگا یہاں سے موجودہ دور کے طلبہ کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو جو ملا ہے عدب ہی سے ملا ہے اس لئے کہا جاتا ہے با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب پھر آپ طلب علم کے شوق میں علامہ قدب الدین رازی علیہ الرحمنہ کی خدمت میں حضر ہوئے اور ان کی کتاب شرح مطالع خود انہی سے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی یہ کتاب آپ سولہ بار دیگر علماء سے پڑھ چکے تھے اس وقت علامہ قدب الدین رازی کی عمر ایک سو بیس سال ہو چکی تھی بڑھاپے کا عالم تھا ضعیفی کی وجہ سے پلکیں لٹک گئی تھی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اے خوبرو نوجوان ہے فرمایا کہ آپ نوجوان طالب علم ہیں میں بڑھا ضعیف ہوں آپ کو پڑھانے کی سکت نہیں رکھتا اور اگر آپ کی یہی خواہش ہے کہ آپ مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے شاگرد مبارک شاہ کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو بے عین ہی اسی طرح سے پڑھائیں گے جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں چنانچہ آپ مبارک شاہ کے پاس مصر پہنچے اور انہیں علامہ قدب الدین رازی کا خط دکھایا مبارک شاہ نے اپنے استاذ کے خط کو بوسا دیا آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے کہ استاذ کا حکم ہے تو میں آپ کو ضرور پڑھاؤں گا لیکن آپ کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ نے ان کی یہ شرط منظور کر لی اور درس میں حاضر ہونے لگے ایک روز مبارک شاہ مدرسے کے سہن میں ٹہل رہے تھے رات کا وقت تھا ایک طالب علم کے کمرے سے کچھ آواز آ رہی تھی آپ نے کان لگا کر سنا تو وہ آواز یہ تھی قال الستاز قضا قال شارح قضا یعنی شارح مطالع نے یہ فرمایا وَقَالَ الْاُسْتَازُ قَضَى استاز نے یہ فرمایا وَانَا قُولُ قَضَى اور میں یہ کہتا ہوں آپ کی یہ تقریر اس قدر لطیف پرمغز اور موسیر تھی کہ مبارک شاہ پر ایک عجیب قیفیت تاریح ہو گئی اسی قیفیت کے عالم میں وہ رخص کرنے لگے پھر آپ کو گلے لگا لیا اور آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جو چاہیں اعتراض کر سکتے ہیں بہرحال آپ نے بڑی محنت کی اور فن منطق اور دیگر علوم میں مہارت پیدا کی آپ وہ جامع صلاحیت کے مالک عالم دین تھے نہ وہ صرف فقہ اصول فقہ تفسیر حدیث منطق فلسفہ وغیرہ بہت سے علوم پر دسترس رکھتے تھے آپ نے پچاس سے زائد تصانیف یادگار چھوڑی جو آپ کے علم و فضل کا مبولتا ثبوت ہیں نخوے میر سرفے میر میر قدبی کبرہ حاشیہ بیزاوی حاشیہ مشکات حاشیہ ہدایہ آپ کی علمی یادگار ہیں ان میں سے بعض کتابیں درس نظامی کے نصاب میں بھی شامل ہیں چھے ربی الاول سن آٹھ سو سولہ ہجری کو اس دار فانی سے دار جاویدانی کی طرف کوچھ کر گئے حافظہ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص اور اول و آخر دروش شریف پڑھ کر ان کی روح پرفتوح کو حسال سواب کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے فیضان علمی کو جاری کرنے کی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ باز آفتہ درس کا آغاز کل سے ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ موسیقی